فوٹو ساپ کے اندر ایمیج کو ٹرانسپارنٹ کیسے کرتے ہیں ٹرانسپارنٹ کہنے کا مطلب پار درسی مطلب آر پار دیکھا جا سکتا ہے تو دیکھئے یہاں پہ میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گا جو پہلا طریقہ دیکھئے بہت سمپل ہے جیسے یہ ایک تصویر آپ کو دکھائی دے رہا ہے ایمیج دکھائی دے رہا ہے اب یہاں بھی دیکھئے ایک ایمیج یہاں پہ بھی ہے فوٹو ہے اب اس فوٹو کو اگر مجھے ٹرانسپارنٹ کرنا ہے تو میں آپ کو سمپل طریقہ دکھاؤں گا پہلا طریقہ دیکھئے اس فوٹو کو درگ کر کے میں یہاں پہ لے جا رہا ہوں فوٹو کو یہاں پہ رک دیا ہے میں نے تھوڑا سا اس کو سکیلنگ کر دیتا ہوں یہ دیکھئے میں نے اس کو سکیلنگ کر دیا جسے آپ کو اچھی طرح سے دکھائی دے اب رہا سوال اس کو مجھے ٹرانسپارنٹ کرنا ہے تو پہلا جو سمپل طریقہ ہے جس لیئر پہ یہ فوٹو ہے اس لیئر کو سلیک کریں اور یہاں پہ opacity دیا ہے اس کا ہلکا سا دیکھیں opacity ایسا change کر دیجئے تو ایسا کم کر دیجئے گا تو آٹومڈک لیے دیکھیں پیچھے جو بھی تاج محل کا تصویر ہے وہ دیکھنے لگا transparent ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں پھر سے اور زیادہ کرنا ہے تو اس opacity کو کم کر دیجئے یہ دیکھیں پورا کا پورا دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹو یہاں پہ transparent دیکھ رہا ہے آپ کو ایک اور طریقہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جو دیکھیں جیسے یہ فوٹو ہے دیکھ سکتے ہیں اس کو مجھے transparent کرنا ہے تو دوسرا جو طریقہ ہے جو smart طریقہ ہے وہ keyboard کے مادہم سے بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں keyboard کا تصویر آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے دیکھیں keyboard میں دیکھئے گا numerical جو numbers رہتے ہیں یہاں پہ اوپر میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 1 سے لے گا 0 تک number ہے اب کرنا کیا ہے جیسے اس فوٹو کو مجھے یہاں پہ اس کو مجھے transparent کرنا ہے دھیان سے دیکھئے گا اب یہاں پہ دیکھیں numbers ہے select کیا layer selected ہے اب یہاں پہ میں دباتا ہوں 9 دبایا دیکھیں حلکہ ہوا 8 دبایا حلکہ ہوا 7 دبایا حلکہ ہوا 6 دبایا transparent ہوتے جارا 6 4 پھر 3 پھر 2 پھر دیکھ سکتے ایک دبا دیا دیکھیں پورا حلکہ ہو گئے یہ پورا transparent آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں تصویر کو دھیان سے دیکھیں یہ دیکھیں photo پورا transparent آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے easy ہے بہت easy ہے اب پہلے جیسا وستہ میں آنا ہے تو 0 دبا دیجئے گا جیسے پہلے کے وستہ میں آپ کو مل جاگا ہے جیسے 3 کر دیں گے پورا دیکھیں transparent ہو چکا ہے اب رہا سوال یہ تو keyboard سے آپ نے دیکھ لیا بہت بہت ایسا بھی ہوتا ہوگا یہاں پہ دیکھ رہا ہے جیسے اسی photo کو اگر میں drag کر کے اس پر لے جاتا ہوں دیکھیں اس طرح سے transparent آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں same وہی photo ہے لیکن دیکھیں اس طرح سے transparent آپ کو دو دو photo دیکھیں اس طرح سے transparent آپ کو دکھائی دے رہا ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس photo کو دھیان سے دیکھئے گا اب مان لیتے ہیں کوئی colorful background ہو تو کیا کریں گے جیسے تاج مہل کا یہ جو تصویر ہے اس کو میں یہاں سے hide کر دیا اب دیکھیں transparent آپ کو دیکھ رہا ہے یہ image دھیان سے دیکھیں آپ یہ دیکھیں پیچھے کا جو background ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس کو select کیا اب ایک نیا یہاں پہ layer لیا اس میں color فیل کر دیتا ہوں جیسے مان لیتے ہیں یہاں سے میں color لے لیتا ہوں یہاں سے fill کر دیتا ہوں میں نے fill کر دیا اب دیکھئے پیچھے کا جو background ہے وہ بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے اگر میں deep کروں گا تو آپ کو دکھائی دے گا دیکھیں آپ کوئی کلر کر دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں پیچھے کا جو بیک گراؤنڈ آپ کو دیکھنے لگے گا یہ دیکھیں پیچھے جو گرین کلر وہ دیکھ رہا دیکھ سکتے ہیں دیکھیں تو اس طرح سے کسی بھی فوٹو پر اس کا بیک گراؤنڈ چینج کر کے جسے اس کو میں ڈیلیٹ بھی کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں آپ دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں فوٹو کو دیکھیں پیچھے کا گرین آپ کو دکھائی دے رہا دیکھیں یہاں پہ میں چینج کروں گا یہ دیکھیں اپیسٹی کو بڑھا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سمپل ہے آپ چاہیں تو یہاں سے فائل میں جا کے نیا بیکگراؤنڈ بھی کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ گیا میں یہاں سے میں ایک یہ والا لے لیا وائٹ بیکگراؤنڈ رکھا اب یہاں پہ مالتے اس ایمیج کو ٹرانسپینٹ کرنا ہے تو سمپل اس کو ڈریک کر کے اس پیج میں لے کر رکھا میں نے یہاں سے یہ دیکھیں تو اس کو کنٹرول ٹی کر کے اس کو سکیلنگ کر دیتے ہیں پیج میں چھوٹا ہے تو یہاں سے کورنڈر میں رکھا اور یہاں پہ آلٹ اور شیف دوا کے اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں ایمیج کو دیکھ لیجئے آپ یہ دیکھیں اور شیف دوا کے چھوٹا کر لیا دیکھیں اب مال لیتے اس کو ٹرانسپینٹ کرنا ہے اس ایمیج کو سمپل ہے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا سمپلی یہاں سے اپیسٹی اس کو کم کر دیجئے یہ دیکھیں پیچھے کا وائٹ بیکگراؤنڈ آپ کو دیکھنے لگا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایزی ہے کوئی مسکل نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پھر بیکگراؤنڈ میں جا کے یہاں سے میں چاہوں تو کلر وغیر ہے یہاں پہ جو موڈ ہے اس کو نارمل کر دیتا ہوں پیچھے دیکھ سکتے ہیں ریٹ کلر آپ کو دکھا ہی دیکھا ہیں یہ میری دیکھیں یہاں سے دیکھانی رہا ہے یہ بہت دیکھ رہا ہے یہاں پہ پہ میں کلر چینج کروں تو کر سکتا ہوں orb countriesiresdラہ پہ میں اپ نیش مرکی آئی گراؤنڈ آپ کو یسرے کا بیکگراؤنٹ آپ کو دیکھنے لگا تکیاتے ہیں پہلے جائے آوستہ ملا لانا اس کو پکڑ کے یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم لوگ ایمیج کو ٹرانسپرنٹ بنا سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہیں پہ بھی پرابلم ہو رہا ہے تو پلیز کمنٹ کیجئے گا اور میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد